السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو گائیز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے بہترین موسم خضا کے فیشن کے رجانات جو کہ ہمارے پسندیدہ ہیں ان کے مختلف ڈیزائن آپ کے پاس لارہا ہوں دیسہ کے آپ سب کو معلوم ہے کہ دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں موسم آخر کار ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور ٹرینڈر جو نے بعض اپتہ طور پر اپنا موسم خضا کا مجموعہ جاری کر دیا ہے یہ بعض اپتہ طور پر موسم خضا ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ موسم خضا کے تازہ ترین فیشن کے رجانات اور ترزوں کے ساتھ اپنے لباس اور علماری کو بنانے کا وقت ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں زوال کے فیشن سے زیادہ پسند ہیں آرام دے سویٹر بوٹ کے نیر جہنات تہداری کے تمام مواقع یہ آپ کی علماری کو تازہ کرنے اور پسندیدہ پنٹریسٹ کے لائک موسم خضا کے لباس کے ایڈیاز کو عزمانے کا بہترین موسم ہے اور ہمیں کام کے لئے بہترین انداز مل گئے ہیں زیل میں ہم ٹو ہینڈ ہٹی تھیری کے موسم خضا کے فیشن کے تمام رجانات کو توڑ رہے ہیں سب سے خوبصورت بیرونی لباس سے لے کر ان جوتوں تک جو ہم پورے موسم میں پہنتے جا رہے ہیں لہذا آرامدے ہو جائیں اور خضا کے رجانات اور طرزوں کے لئے اسکرول کرتے رہیں جن کے لئے ہم فی الحال گر رہے ہیں گرین ویننگ شو کے پروڈیکس کے انتخاب کو کمیونٹی پہ ذریعہ تیار کیا موسم خضا دو ہزار تیس میں کون سے رنگ رجانات میں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں دو ہزار تیس کے موسم خضا میں ایک رنگ سب سے زیادہ راج کر رہے گا امیر چیری سرخ اس موسم میں ہر جگہ اس جمکدار اور جیلی رنگ کو دیکھنے کے لئے تیار ہوں سویٹر سے لے کر حیلون تک حتی کے جوتے تک یہ موسم خضا کے فیشن کے عام خموش رنگوں کے مقابلے میں دوانائی کا ایک پھٹ ہے اور یہ ہماری خضا کی خیاریداری کی فرست میں نمبر ایک رجان ہے اس طرح کے بولڈ انداز میں دہتی چاندی کا رجان دو ہزار تیس کے موسم خضا میں بھی برقرار ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنی عالماری میں کچھ چمکدار انداز شامل نہیں کیے ہیں تو اب آپ کا موقع ہے اگر آپ اس سال اپنے فال آوٹفٹ ایڈیاز کے ساتھ کوئی بیان دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین رنگ ہے سیپٹرم کے دوسرے سیرے پر کلاسک اور لازوار رنگ بھی دو ہزار تیس کے موسم خضا کا فیشن کے لئے ٹرینڈ کر رہے ہیں سوچیں سیاہ بہریہ نیلا ہونٹ برون اور زیتون سوز برحال آپ کو سرخ اور چاندی کے ان چمکدار واپس کے ساتھ جوڑنے کے لئے کچھ زیادہ ہی کم اہمیت کی ضرورت ہے موسم خضا دو ہزار تیس کے فیشن کے رجحانات پچھلے سالوں سے کیسے مختلف ہیں اگر موسم خضا کا فیشن عام طور پر آرام دے سویٹروں آرام دے لیگ گیس اور کلاسک جین جیک کی تصویر بناتا ہے موسم خضا دو ہزار تیس میں ہم مزید پینات کے ٹکڑوں کو ٹرین چیٹ میں داخل ہوتے دیکھ رہے ہیں ہمیں غلط نہ سمجھے وہ تمام فال کلاسک اب بھی اسٹائل پر ہیں نیچے درجے کی بنیادی باتوں کے فیشن کا رجنات دیکھیں اور اس سیزن میں ہمارے زیادہ تر لباس ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ گلمور گرز اپیسوڈ سے سیدھے بہر نکلے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن شین کر لیں کہ آپ کس طرح کا لباس پہنا پسند کرتے ہیں آپ رنگوں کے بورڈ پاپس غیر متوقع تفصیلات اور خزشتہ برسوں کے چند موسم خیزان کے فیشن کو جہنات کی واپسی کی بھی متوقع کر سکتے ہیں ہیلو موسم خیزان دو حضرت تیس آپ کے بہت پسند دیدہ خیلات کے انداز اور رجانات کو بھی واپس لا رہا ہے لیکن ایک جدید موڑ کے ساتھ پریپی مل بوسات بیک ٹو سکول سیزن کے دوران ہمیشہ واپسی کریں گے لیکن اس سال ٹرینڈ کو ایک تھنڈی لڑکی کی تازہ کرتے ہیں موسم خضا دو ہزار تیس کے لباس میں کون سے موانات مواد کا رجان ہے اگرچہ چکنی ٹک نٹس فیزی فیبرکس اور کلاسک ڈینم موسم خضا کے فیشن کے لیے ہمیشہ آنٹ ٹرینڈ رہیں گے کچھ آنٹ ٹرینڈ مواد ہیں جنہیں آپ اپنے دو ہزار تیس کے موسم کی علماری میں شامل کر سکتے ہیں سرہ سر کپڑے اس وقت بہت بڑے ہیں اور یہ رجانات ان سردی کے موسم خضا کے دنوں میں کچھ جل کو ننگا کرنے کا ایک تفریح طریقہ ہے لیدر اور غلط چمڑا بھی سیزن کے لئے ایک لازمی چیز ہے خاص طور پر رنگی بریکر سے متعصر سٹائل میں یہ چمڑی کے موٹو بورڈز آپ کے نئے پسندیدہ موسم خضا میں ہونے والے ہیں کسی بھی موسم خضا کے لباس اور الماری کے اناصر جتنا ہم موسم خضا میں فیشن کے نئے رجان حد کو ازمانہ پسند کرتے ہیں ہم ان ضروری چیزیوں کو وہ نہیں بھول سکتے جو آپ کے باقی لباس کو بناتے ہیں آپ کے نئے فیوٹرین کے ساتھ جوڑا بنانے کے لیے ہماری ضروری چیزیں یہ ہیں یا خود ہی ان سب کو حلا کر رکھ دیں جینز کا ایک زبردست جوڑا فیشن کے رجہنات کو ایک طرف رکھ یں جینز کا ایک جوڑا آپ کے روز مرہ کے موسم خیزان کے لباس کے لیے ایک اہم چیز ہے ایک ایسی سلحیٹ کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنا سب سے اچھا محسوس کرے ہم فیلحال موسم خیزان کے لیے سیلیچی اسٹائل کو پسند کر رہے ہیں اور یہ آرام دیس سویٹر سے لے لیے بچے کے ہیلس تک ہر چیز کے ساتھ ہے ٹرٹل نیک ٹاپس چکنا لگیں اور ایک وزہ دار ٹرٹلنگ کے ساتھ مزیدار رہیں یہ بچے متذکرہ بالا جین سے لے کر جدید میکسی اسکارڈز تک ہر چیز کے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ انہیں لباس اور سویٹر کے نیچے بھی ایک انچی شکل کے لئے رکھ سکتے ہیں آگے بڑھیں اور ہر رنگ میں ایک حاصل کریں چمڑے چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے کا ایک بڑا جوڑا فوری طور پر گرنے والا لباس بنانے والا ہے وہ اس سرف رست میں کسی بھی موسم خضان کے فیشن کے رجانات کو اگلی سطح پر لے جائیں گے جب کہ خود ہی ایک بیان بھی دیں گے موسم خضان دو ہزار تئیس کے گٹنے اٹھنے چاہ سٹائل ضروری ہے لیکن ہمیں جینز کے ساتھ جوڑا بنانے کے لیے ٹخنوں کے پتلے جوتے بھی پسند ہیں بنے ہوئے سویٹر یہ آرام دے سویٹر کے بھی غیر گرنا نہیں ہوگا جب آپ آگ کے ساتھ لپڑ جاتے ہیں اپنے پی ایس ایل کو گھوڑتے ہیں اور قدو کے بیچ سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس سال ہاں اپنے وسیع خضان کے سویٹر کلیکشن میں بٹن ڈاؤن کارڈ رنگ بھی شامل کر رہے ہیں ایک کلاسیک ٹرین کوڈ جب کہ ہمارے پاس گرنے کے لئے بہت سی جیکٹ ہیں بشمول ہمارے پاس ٹرین اور چمرے کی جیکٹ یہ بہت ہلکا نہیں ہے زیادہ بھاری نہیں موسم خضان کے درمیان کے موسم کے لئے بہترین ہے ہم اس سال اپنے تمام فال کے لباسوں میں اس سیاہ رنگ کو شامل کریں گے آپ آپ لباس کو مکمل کرنے کے لئے دو ہزار تئیس موسم خضان کے فیشن لوازمات کا رجح جیسا بھی کوئی بھی موسم خضان کا فیشن پر امی جانتا ہے کہ موسم خضان کا کوئی لباس ہر چیز کو ایک ساتھ باندھنے کے لئے کامل لوازمات کے بھی غیر مکمل نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ ہم موسم غیظہ دو ہزار تئیس کے فیشن کے آلہ رجنات میں شامل ہوں ہم ان جوتوں اور لوازمات کو توڑنا چاہتے تھے جن کے ساتھ ہم انہیں پہنیں گے یہ وہ معاون اداکار ہیں اور بعض اوقات مرضی کردار جو موسم خیزہ میں سپارٹ لائٹ میں اپنے لہمے کے مستحکم ہیں اے اس میں داخل ہوں دو دو ہزار تئیس موسم موسم خیزہ میں زیورات اور لوازمات کے رجحانات ایک بڑا اور جرت مندانہ تبدیلی حاصل کر رہے ہیں الویدامر سیبلنگ ہیلو چکنی بالین اور سٹیٹمنٹ بیلٹ اور بورڈ ہار آپ کے زیورات کے لباس کے خیلات کو بلند کرنے کا بہترین طریقہ ہے یہ بیان کے لازمات خود ہی بولتے ہیں ایک اور جرت مندانہ اور غیر متوقع لوازمات جو ہم اس موسم خیزہ میں جمع کر رہے ہیں بیان جرابوں اور ٹائٹس یہ ان بورنگ ٹکھنوں کی جرابوں کو ریٹائر کرنے کا وقت ہے